اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں یہ آئینہ ہمیں بودھا نہیں بتاتا ہے میرے دیکھ لے موتیرہ کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا کیا بات ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو دھو دیتی بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباس مانی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت موچی عمارت تھرگڑی خطرے میں رہتی ہے کیا بات ہے بہت جی چاہتا ہے کہ جہاں سے ہم نکل جائیں تمہاری یاد نہیں لیکن اسی ملگے میرے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتا میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپک جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں کم سے کم بچوں کے ہوتوں کی حضیتی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا چاند رشدے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا میں نے روٹے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دپٹا عمر بھر خالی ہم نے مکاں رہنے دیا تم گئے تو دوسرے کو کرنہا رہنے دیا میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں بھاڑ دی صرف تاغس پہ لکھا شبد ماں رہے مختصر ہوتے ہوئے گی زندگی بڑھ جائے گی ماں کی آنکھیں چون لیجے روشنی بڑھ جائے گی کیوں تو اب اس کو سجائی نہیں دیتا لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھ کر دی ماں کی سب خونیاں بیٹی میں چلی آئی ہیں میں تو سو جاتا ہوں لیکن وہ جگہ کرتی خود بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی پھل ہڑی اچھی لگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک مجھ کو اپنی ماں کی مہلی ہو ہوں بھٹتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تن کا ڈال دیتی ہے پچھل کر بھی محبت کے زمانے یاد ہے شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لکی پہ یاد رہتے ہیں اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو وقت دی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں